بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی سکس پنٹ فور میں جو کام کرنا ہے وہ پیرابولا سے ریڈیڈ کام ہے سارا اور پیرابولا جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح چار ہم نے کونکس پڑھنے ہیں ان میں سے ایک کونک پیرابولا بھی ہے سرکل ہم آلڈی کر چکے ہیں اب پیرابولا کا بارہ سٹارڈ ہے پھر ایلیپس اور ہیپر بولا ہم نے اس کے بات کرنا ہے تو پیرابولا اس سے پہلے میں ڈیفائن کر دوں گا یہ کس طرح کی کونک ہوتی ہے تو ڈیفائن اس کو یوں کرتے ہیں کہ یہ ہے لوکس آف آل دوز پوائنٹس لوکس آف آل دوز پوائنٹس ان آ پلین کیسے پوائنٹس ہوں گے لوکس آف آل دوز پوائنٹس ان آ پلین جن کا ڈسٹنس جو ہے وز ڈسٹنس فرام آ فکسڈ پوائنٹ اینڈ آ فکسڈ لائن فکسڈ لائن اس سین دیکھیں سرکل میں آپ نے کہا تھا کہ سرکل کیا ہے لوکس آف آل پوائنٹس کا جن کا ڈسٹنس کسی ایک پوائنٹس سے سین رہے بس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں دو چیزیں آ چکی ہیں بیچ میں دو چیزیں کون سی ہیں کہ یہ ان پوائنٹس کا لوکس ہے جن کا ڈسٹنس اگر لیتے ہیں ڈسٹنس ہوس ڈسٹنس فرام آ فکس پوائنٹ ایک فکس پوائنٹ سے ایک فکس لائن اور ایک فکس لائن سے سین ہو تو اس کا مطلب یہاں کمپیٹو سٹیڈی ہے ایک طرف سے ہم ڈسٹنس پوائنٹ سے لے رہے ہیں اور ایک طرف ہم لائن سے اور دونوں طرف سے ڈسٹنس سیم آئے تو ہم کہتے ہیں ان پوائنٹس کے جو لوکس ہے وہ کیا ہے وہ پیرابول ہے یہاں اس کی میں رف ڈائگرام مناتا ہوں پھر ہم یہاں اس کی ایک پراپر ڈائگرام منا کے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لکھوں گا تو یہ دیکھیں مثال کے دور پہ میں کہتا ہوں کہ پلین کے اندر ایک پوائنٹ ہم نے فکس کر دیا ایف اس کا نام رکھا یہ فکس پوائنٹ ہے اور ایک لائن کے ہم بھی فکس کر لیتے ہیں لیٹس سے یہ ایک لائن فکس کر دیا ہم نے اب وہ سارے پوائنٹ سے کٹھے کرنا ہے جن کا ڈسٹنس اس لائن سے اور اس پوائنٹ سے سیم ہو تو اس لائن کو اگر ہم کوئی بھی نام دے دیں لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو لائن ہے اے بی لائن سے کوئی بھی نام دیتے ہیں اب آپ نے پوائنٹ جب جوز کرنا ہے تو ایک پوائنٹ آپ کو یہاں ملے گا یہ پوائنٹ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی سیم ڈسٹنس پہ ہے پھر تھوڑا سے اس کو موو کرتے جائیں گے تو یوں آپ کے پاس پوائنٹ کی ڈریکشن جاتے جاتے ہیں یوں بنے گی اگر آپ موو کریں گے اب یہ جو پوائنٹ میں نے بنائے ان پوائنٹ کی خاص بات کیا ہے یہ ایسے پوائنٹ کے ڈسٹنس دونوں طرف سے سیم ہے مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اگر یہاں فوکس رکھا ہوا ہم نے فکس پوائنٹ رکھا ہوا ہے یہ والا تو اب آپ ذرا اپذور کریں کہ اگر اس پوائنٹ کا اس کو پی پوائنٹ کہہ دیتے ہیں یہاں سے ڈسٹنس اگر اس کا لیٹس سے فور یونٹ ہے تو اسی پوائنٹ کا لائن سے بھی ڈسٹنس کتنا ہوگا فور یونٹ اب کسی پوائنٹ کا لائن سے ڈسٹنس میں شاہ پرپینڈگلر ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں اس پوائنٹ کا ڈسٹنس لینا ہے میں نے یہ بھی وہی پی پوائنٹ اس میں موو کرتا تھا اور ویریبل پوائنٹ ہے یہاں سے اگر اس کا distance let's say 6 unit ہے تو اس P کا distance اس line سے بھی کتنا ہونا چاہیے پھر 6 unit اگر ہم یہاں سے distance لیتے ہیں اور یہاں سے let's say 3 آ رہا ہے اس point کا تو پھر ادھر بھی کتنا ہونا چاہیے 3 تو یہ وہ سارے points ہیں جو دونوں طرف سے equidistant ہیں اگر میں اس point arbitrary point کو P کہوں اس کو F کہوں اور یہاں distance calculate کر رہے ہیں اس کو ہم کوئی اور نام دیتے ہیں M کہہ دیں تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ P کا distance F سے اور P کا distance M سے ہمیشہ آپ کے پاس کیا آتا ہے equal آتا ہے اس کو ہم یہ اگر یہ equality hold کرتی تو ہم کہیں گے یہ سارے وہ points دونوں طرف سے equidistant ہیں اور ان points کو اگر ملا دیا جائے آپس میں join کیا جائے تو یہ جو diagram بنیں گے جو اس کا locus بنیں گے that is known as parabola اب یہ جو fix points ہیں اس کو mathematics کی language میں کہتے ہیں focus of parabola اور جو fix line ہے اس کو ہم کہتے ہیں direct tricks of parabola تو یہ باتیں میں یہاں لکھتا ہوں دیکھیں fix point اس کو نوٹ بنا کے لکھ لیتے ہیں fix point is called fixed point is called focus of parabola and fixed line is called fixed line is called direct tricks of parabola direct tricks of parabola ٹھیک ہے جی تو دو چیزیں اس میں جو fix point اور fix line کی بات ہو رہتی ایک کو ہم کہتے ہیں focus اور ایک کو ہم کہتے ہیں direct tricks اب ہم اس کی بناتے ہیں proper diagram اور جو parabola کے elements ہیں وہ لکھتے ہیں جساں آپ جانتے ہیں کہ circle اگر ہو تو اس کے دو elements ہوتے ہیں ایک اس کا center اور ایک اس کا radius ایک point اور ایک distance جو ہے parabola کے اندر five elements ہوتے ہیں وہ five elements کون سے ہمیں ایک کے کر گیا آپ کو یہاں بتاتا ہوں پہلے diagram اس کے ہم proper بناتے ہیں اچھا جی diagram میں نے بنائی ہے حضرت diagram سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جب بھی ہم کسی بھی کونے کو discuss کرتے ہیں تو ہماری کوشی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو standard farm ہے اس کو discuss کر لیا جائے تو میں سب سے پہلے parabola کی جو standard equation ہے اس کو discuss کروں گا پھر اس کے بعد ہم اس کی general farm کی طرف جائیں گے تو اس کے میں یہاں ایڈے لکھتا ہوں standard equation of parabola یا اس کو آپ standard farm بھی کہا سکتے ہیں standard farm کیا ہوتی ہے جی y square is equal to 4ax یہ parabola کی standard equation کہلاتی ہے standard کا word parabola کیلئے تب کہا جاتا ہے جب اس کا vertex origin کے اوپر ہو اور vertex ہوتا ہے parabola کی curve کا turning point یہ parabola کی curve جا رہی ہے اور یہ جب turn کرتی ہے یہ turn کر کے پھر دوبارہ انجی کی طرف آ رہی ہے اس turning point کو parabola کا vertex کہا جاتا ہے تو standard farm اس کو کہتے ہیں جس میں parabola کا vertex origin کے اوپر ہو جس کا مطلب ہے یہ جو origin ہے اس وقت یہ اس کا vertex ہے یہ line x axis کی line ہے اور یہ line y axis کی line ہے تو یہاں جو origin رکھا ہے ہم نے یہ اصل میں اس case میں کیا چیز ہے یہ اس کا vertex ہے تو parabola کی standard farm جب ہم کہتے ہیں تو یہ اس کی standard equation ہو گئی آپ کے سامنے اب ہم نے کہا تھا کہ اس میں parabola میں ایک fix point اور ایک fix line ہوتی ہے fix line میں نے یہ draw کی ہوئی ہے اس fix line کو ہم نے کیا نام دیا تھا it is called direct tricks اور یہاں ایک fix point ہم نے رکھنا ہوتا ہے جس کا نام ہم کیا کہتے ہیں یہ ہے parabola کا وہ fix point اس کو ہم نے definition میں focus کہا تھا اس کا جو نام ہے اس کو f سے denote کریں گے اور ہے بیسیکلی کیا یہ focus of parabola ہے تو یہاں لکھ لیتے ہیں focus ٹھیک ہو کی بات جی اس کو f سے denote کریں گے اور vertex سے لے کر focus تک کا جو distance ہے یہ والا اس distance کو ہم کہتے ہیں کہ یہ distance a کے equal ہے small a اور یہ وہی a ہے جو آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ والا a تو اگر یہاں سے یہاں تک a distance ہے اور یہاں origin ہے اور یہ x axis کی line ہے تو اس کے coordinates کیا بنے پھر a, 0 چونکہ x axis میں y کیا ہوتا ہے 0 similarly اگر parabola ہے یہ تو پھر جتنا distance vertex کا focus ہے vertex چونکہ parabola کہ وہ ایک point ہے اتنا ہی distance پھر vertex کا director سے بھی ہوگا جس کا مطلب ہے اگر یہ origin ہے تو پھر یہ distance جو پیچھے ہے vertex سے لے کر اس line تک یہ بھی کس کے equal ہوگا a کے equal ہوگا تو یہ دونوں اگر ایک equal ہیں تو ایک origin سے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس میں x negative ہو جائے تو یہ جو point بنے گا یہ x is equal to minus a بنے گا ٹھیک ہے جہاں x minus a ہوگا اور یہ ایک vertical line ہے vertical line جس point سے گزرتی ہے chapter 4 میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہی value جو ہوتی ہے x کی وہی اس کی equation نکلاتی ہے تو اگر یہ vertical line ہے اور وہاں سے گزر یہ جہاں x minus a ہے تو directrix کی equation بھی x is equal to minus a ہوگی اچھا اب میں یہاں ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں بات یہ ہوگی اس کی standard equation اور standard equation کے جو elements ہیں اگر وہ لکھنا شروع کریں ہم تو elements میں جس طرح circle کے elements ہوتے ہیں پہلے center پھر اس کا radius وہ چیزیں ساری تو اس کا سب سے پہلے element جو ہم mention کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کا vertex اور vertex کو بھی سے denote کرتے ہیں اگر standard form ہے تو vertex کہاں پہ ہوگا origin پہ دوسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس اس کا focus focus ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس form کے لئے x axis کے اوپر لائی کرے گا اور x اس میں a کے برابر ہوگا اور y اس میں 0 ہوگا تیسری چیز ہم نے ابھی discuss کی تھی کہ تیسری چیز کیا ہوتی ہے directrix اس case میں یہ ایک vertical line ہے اور جو وہاں سے گزر ہی ہے جہاں x minus a کے برابر ہے تو یہ آگے اس کے directrix کی line پھر اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے اس کے axis axis کی line وہ ہوتی جس کے about graph symmetric ہوتا ہے تو x axis کی line کے about graph اوپر جی دیکھیں ملکہ symmetric ہے جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے ہے تو اس کو axis of symmetry بھی کہا جاتا ہے تو axis جو بان رہے ہیں وہ کون سے بان رہے ہیں پہلا بولا کہ x axis اور اگر equation دیکھیں تو equation ہوتی ہے y is equal to 0 x axis کی equation ہوتی ہے y is equal to 0 جی chapter 4 میں آپ نے پڑا ہوا ہے اور آخری چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس latest rectum latest rectum کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں ذرا اس کو میں explain کر دوں پہلے پھر آگے چلتا ہوں میں یہ basicly ایک یہ سمجھلیں cord ہوتی ہے اس طرح آپ دیکھیں نا circle اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بہت ساری cords ہیں اور جو cord center سے پاس کرتے اس کو ہم diameter کہتے ہیں اسی طرح سے پیرا بولا اگر آپ کے پاس ہے تو پیرا بولا کے اندر بھی یہ بہت ساری cords ہو سکتی ہیں اس طرح کی ٹھیک ہے اینی cord میں سے ایسی cord جو focus سے گزرے اس focus سے اسے ہم کہتے ہیں focal cord اور ایسی focal cord جو axis کے perpendicular ہو اسے ہم کہتے ہیں latest rectum تو میں اس کو diagram میں بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک cord بنانی ہے آپ نے جو کہاں سے پاس کرے focus سے اور axis کے perpendicular یہ ایک cord draw کر دی ہم نے اس کی property یہ ہے کہ یہ focus سے گزری ہے focal cord ہو گئی اور axis کے اوپر کیا یہ perpendicular تو اس cord کو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس latest rectum اگر ہم اس کو a سے b تک mention کر دیں تو a سے لے کر b تک یہ پوری جو cord ہے اسے ہم کہیں گے یہ ہے ہمارے پاس latest rectum اس کی جو equation جو کہ یہ بھی ایک vertical line ہے اور vertical line جس point سے گزرتی ہے اسی کا x coordinate اس کی equation بناتا ہے تو یہ اگر a,0 سے گزر رہی ہے vertical line تو جو اس کی equation بنے گی وہ x is equal to a ہوگی اور اس کی جو length ہوتی ہے total length length of latest rectum یہ equal ہوتی ہے 4 a کے یہی 4 ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے تو یہ ہوگئے parabola کے elements total 5 elements ہیں vertex, focus, ductus, axis اور latest rectum اس کی length اور equation الگ لگ لکھتی ہے میں نے تو یہ میں نے ایک ابھی تک آپ کے سامنے لکھی ہے standard form اس کے جو question جو mcq's آپ کے پیپر میں آتے ہیں جن لوگوں نے انہیٹی ون ٹو دیا بھائے ان کو idea ہوگا یا جنہوں نے کہیں بھی test دیا کسی مجنونسٹری کیا تو انہی idea ہوگا کہ parabola کی جو elements ہیں انہی سے related mcq's بنتے ہیں کوئی technical بات یہاں بہت کم پوچھی جاتی ہے لکھے ہیں اسی طرح parabola کی four standard forms ہیں یہ پہلی form تھی جو آپ کو نظر آ رہی جس کا vertex origin پہ اور face اس کا right پہ open ہو رہا تھا اسی طرح اس کا face left پہ بھی open ہو سکتا ہے اسی طرح اس کا face upward بھی ہو سکتا ہے اور اس کا face downward بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک form لکھنے کا مطلب تھا کہ پہلے آپ کو ایک form کے through چیزیں سمجھائی جائیں اب میں یہ سارے elements کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ باقی forms میں کیسے آپ لکھیں گے تو اس کو میں erase کرتا ہوں اور باقی forms کے لیے ایک آپ کو table سا بنا کے دکھاتا ہوں جس میں آپ کو چاروں forms دیں اچھی طرح سمجھ آجیں تو شروع کرتے ہیں اچھا جی میں نے یہ four diagrams بنائیں گے یہ چار اصل میں standard forms ہیں ان میں سے ایک یہ بھی میں نے دوبارہ سے بنا دیتا کہ آپ کو چاروں میں difference صحیح طرح سمجھا سکے ان چاروں کو of the curve اب یہ جو کیس ہے جس میں ابھی آپ کو سامنے دکھا آپ نے ابھی تھوڑے دیرے پہلے دیکھا تھا کہ اس کی ایکوئین تھی y² is equal to 4ax تو اس کا مطلب یہ جو پہلے والا کیس ہے اس کی ایکوئین ہے y² is equal to 4ax جب اس کا face right پہ open ہو رہا ہے جب اس کا face left پہ open ہوگا تو اس کی ایکوئین ہوگی y² is equal to minus 4ax بس پلس کی جگہ کیا کر دینا ہے minus اس کے ہونے جب y پہ square ہو اور x پہ square نہ ہو تو یہاں right والا پہلا بولا ہوگا یا left والا ہوگا یہ اب upward دیکھیں کیا ہے upward جب ہوگا تو پھر اس کی question ہوگی x پہ square آ جائے گا اور 4a y دیکھیں یہ اصل میں اس کا inverse relation کہہ لیں اس کو یعنی x اور y کی place کیا ہوگی یہ change اب جب اوپر کی طرف ہے تو x پہ square ہے shape ایسی ہے 4a y لیکن positive نیچے کی طرف ہوگا تو پھر کیا ہوگا x square ہوگا لیکن minus 4a y ہو جائے گا تو یہ چار میں نے آپ سامنے فارم لکھ دی یہ پہلا بولا کہ 4 standard cases ہیں اب یہ آپ لوگوں نے صرف ایک فارم یہ تھی اس کے elements لکھے دیں تو میں آپ کو ان چاروں میں سے کسی ایک element صرف لکھے بتاتا ہوں تا کہ آپ کا vision clear باقی بک میں ایک table بنا ہے 6.4 سے پہلے اگر آپ وہ دیکھ لیں تو وائن کے سارے elements لکھے میں صرف آپ کو سمجھانا required تھا کہ آپ کس طرح یہ سمجھ سکیں اب لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میں اس کے elements لکھنے صرف ایک فارم کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں کہاں پہ چلا گیا دیکھیں پہلے فوکس تھا رائٹ پہ تو a0 تھا اب لیفٹ پہ چلا گیا یہاں پہ فوکس آ گیا تو اب ہو جائے گا minus a0 یہ فرق پڑ گیا فوکس میں directrix پہلے left پہ تھی تو negative تھی اب رائٹ پہ آ چکی ہے یہ یہ vertical line ہے لیکن یہ positive a ہوگا تو directrix کی جو equation آ گئی ہے فوکس کے بعد یہ آپ کے پاس آ گئی x is equal to plus a ٹھیک ہے یہ ہوگی بات آگے چلتے ہیں پھر اس کے parabola کے x x آپ دیکھ سکتے ہیں x 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 y is equal to 0 یہ بھی ہوگیا clear جی اس کے بات آجتی ہے ہمارے پاس باری latest rectum کی تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر اس کو equation میں دیکھیں گے تو یہ ہے latest rectum اس کا یہ سے پاس کرتے ہوئے ایک line ٹھیک ہے vertical line اس کو ab line کہہ سکتے ہیں ab cord کہہ سکتے ہیں اس کی equation ہوگی x equal to minus a equation اگر بات آرہی کہ four a four a four a or what is k length of arms میں کیا رہے گی same رہے گی صرف جو چیز change ہوتی ہے وہ اس کی equation ہے right پہ جب right hem بنائے تو x equal plus a left بنائے x equal minus a اس میں ہم دیکھیں گے تو اس میں یہاں فوکس ہے تو اور اس میں یہاں فوکس ہے تو یہ ہوگا اور یہ چونکہ horizontal lines ہیں اس میں اگر اس کی equation بنائی ہوگی تو وہ ہوگی y is equal to plus ہے اور اس میں بنانی ہوگی یہ ہوگی y is equal to minus a ٹھیک ہے اس طرح سے میں صرف ایک فارم کے element لکھے باقی یہ سارے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو clear ہو یہ میں diagram ریز نہیں کر رہا تاکہ یہ آپ کے سامنے بنی رہے اور basic idea آپ کو یہاں سے ملنا ہے ایک یہ والی فارم discuss کرنے سے باقی فارم بہت سانی سے discuss کر سکتے ہیں لیں جی ایک question لکھتے ہیں پھر میں اس کی جنرل فارم کی طرف جاؤں گا اچھا میں ایک question لکھ find vertex focus and electric of the parabola یہ parabola ہے آپ پاس پیپر میں question آتا ہے کہ آپ نے focus vertex trace find گئے سب سے پہلے پیرا بولا کی کس کے ساتھ resemble کر رہی ہے اگر یہ standard فارم ہے تو standard فارم کون 4x کے ساتھ تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے یہ سے دیکھ کہ جو 4a ہے وہ کس کے 8 کے جو a ہوتا ہے اس کا بڑا major رول ہوتا a مل جائیں جس سارے elements آپ کو مل جائیں گے یہ سے پھر آپ کے پاس a اتنا آ جائے گا 2 اور a 2 آ چکے ہے اس کا مطلب ہے ہر element تک ہماری approach ہو گئی ہے vertex تو آپ جانتے ہیں چونکہ آپ نے 3 چیزیں فائنڈ کرنی ہے vertex کے بارے میں جانتے ہیں کہ سٹینڈر فارم کا vertex پہ ہوتا ہے origin پہ focus جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی بھی ڈائیگرام بنی ہے a0 پہ ہوتا a0 چونکہ a2 ہے تو یہ ہو گیا 2 0 پہ اس کے بعد باری آتی ہے اس کی direct tricks کی یہ تین چیزیں عام دور پہ آپ سے پیبر میں پوچھ جاتے ہیں x is equal to minus a a a a x is equal to minus 2 یہ میں نے اس کے جو ایک question کے element سارے آپ کو لکھ کرتا ہوں میں کہتا ہوں x square is equal to sixteen y یہ ایک equation ہے اب اس کی resemblance کس کے ساتھ ہے اس کی resemblance بن رہی ہے x square is equal to 4 a y کے ساتھ اور x پہ square ہے پہ 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 یہ شیپ ہے یہ رف سے sketching کر کہ فورا آپ چیزیں گیس کر لیا کریں کیا کیا بن سکتی ہیں یہاں سے اگر ہمیں idea ہو گیا کہ اس کی diagram اس طرح کی بن سکتی ہے اور یہ اس طرح کا parabola ہو سکتا ہے تو elements رکھنے میں ہمیں آسانی ہوگی دیکھیں کس طرح سے یہ آپ کے پاس جلدی میں بنا رہے یہ ورٹ کیوں open ہو رہا چون x پہ square اور پاسٹی ہے تو 4 a compare کریں تو بتا لگتا ہے کہ 16 یہاں سے a مل گیا میں کتنا 4 ٹھیک جی اگر سینڈ فارم ہے تو اس کا vertex کہاں پہ ہے origin پہ تو اگر ہم سے vertex find کرنے کا کہتا ہے تو ہم فوراں کہتے دیں گے کہ وہ پہ origin پہ فوکس اگر ہمیں find کرنے کا کہا جائے تو آپ دیکھیں vertex اوپر یہ اس line پہ آتا ہے فوکس آپ کے پاس تو یہ اگر فوکس ہے اور یہ distance آپ جانتے a equal ہوتا ہے تو فوکس ہو گیا 0 a کیونکہ x coordinate 0 ہے y x اوپر y coordinate ہے a a line equal distance ہوتی ہے جتنا vertex سے focus دور ہے اتنا ڈریکٹرز دور ہوگی تو آپ کو a unit نیچے آنا پڑے گا اور نیچے جب آئیں گے origin سے تو آپ جانتے y negative ہو جائے گا اور یہ horizontal line ہے horizontal line کی origin صرف y میں ہوتی ہے y is equal to minus a ہو جائے جی وہاں vertical line تھی تو x میں تھی یہاں horizontal line تو y تو y is equal to minus a اور a آپ کے پاس ہے 4 تو y is equal to minus 4 یا y plus 4 is 0 اس کی equation آگئی تو دو میں نے آپ کو example کے through یہ بتا دیا ہے کہ elements آپ نے کیسے کرنے ہے اب ہم آتے ہیں پیرا بولا کی general equation کے اوپر کیونکہ standard farm سے question آتے ہیں لیکن general farm سے question بھی آتے ہیں تو general farm یہ آپ کے لئے پڑھنا ضروری ہے اب general farm کب کہیں گے اس کو standard farm تو جس کا vertex origin پہ ہے general farm اس کو کہتے ہیں جس کا vertex origin پہ نہ تو تو اس کے چار cases تھے right left upward downward اسی طرح ان چاروں کا جو vertex ہے origin سے ہٹ جائے کسی اور جگہ چلا جائے تو پھر جو چار farms بنیں گی انہیں جنرل farms کہیں گے تو آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے کرنا ہے تو بھی آپ سامنے لکھ کے آپ کو ہوت آتا ہوں میں سٹارٹ کرتے ہیں جنرل equation کا اور جس طرح آپ نے یہ لکھی آپ کے سامنے اور اس ڈائیگرام کی سینڈر فارم یہ لکھی ہے y square 4x تو جب آپ کسی سٹینڈر فارم کو جنرل فارم میں کروٹ کرتے تو کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہوتا y square 4x اس کی سٹینڈر فارم ہے پیرابولا کی تو میں اگر y کی جگہ لکھ دوں y minus k اور x کی جگہ لکھ دوں x minus h تو یہ میرے پاس وہ جو پیرابولا جو سٹینڈر فارم میں تھا وہ آ جائے گا جنرل فارم میں فرق کیا پڑے گا فرق یہ پڑے گا جو پیرابولا کا ورڈ ٹیکس ہے وہ اوریجن سے ہٹ جائے گا تو پہلے ورڈ ٹیکس کہاں پہ تھا اوریجن پہ اب ورڈ ٹیکس ہوگا h اور k پہ یہ x وائ میں سے منس ہوا ہے x y میں سے k یہ اصل نئے اوریجن کے کوارڈنیٹس ہیں تو یہ سمجھل ہے نئے اوریجن نئے ورڈ ٹیکس کوارڈنیٹس اس کا مطلب ہے اب صرف یہ فرق پڑا ہے کہ ورڈ ٹیکس اپنی جگہ سے ہٹ گیا شیپ اس کی ایسی رہی کی صرف ہوگا کہ اگر میں کہ یہ x y plane ہے پہلے ورڈ ٹیکس یہاں پہ تھا اب اسی پہللل کہیں ادھر ادھر کہیں بھی ہو سکتا ہے تو اگر میں کہ پہلے یہاں چلا گیا ہے یہ پہلے آگیا یہ آگئی اس کے ورڈ ٹیکس میں تو اب یہ ورڈ ٹیکس ہے اس کا مطلب ہے اس کا کوئی x کوارڈنیٹ بھی ہوگا اور اس کا کوئی y کوارڈنیٹ بھی ہوگا تو یہ اصل میں چپٹر 4 4.2 میں آپ ویسی ہی ہے صرف اس کی پوزشن چینج ہوئی ہے اوریجن چینج ہوئے اس کا ورڈ ٹیکس جو تھا پہلے تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پس ورڈ ٹیکس آگیا باقی چیزیں بھی اسی طرح تھوڑی تھوڑی ہوں گی چینج جیسے مثال کے دور پہ اب اگر میں اس کا فوکس دیکھوں تو پہلے فوکس کہاں پہ تھا یہ لکھا آپ کے سامنے ایک کاما زیرو پہ اب کرنا کیا اچھی طرح دھیان سے بات سننی ہے ایک بڑا سیمپل سا میتھل آپ کو بتاتا ہوں وہ میتھل آپ کو چاروں کونکس میں کام آتا ہے سرکل جو کے مہا بھی اور کی بجائے سے دوسرا element ہے فوکس ہمارے پاس ای زیرو میں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ میں نے اس کو جنرل فارم میں ٹرانس فارم کرنا ہے تو وہ ہی سنرل فارم کا آپ اپنے مند میں لے کے آئیں گے اس سے ریلیمنٹ اور جو ایکس میں سے منس ہو ہے جو ایکس میں سے منس ہوگا اس کو ایکس پورڈنیٹ میں پلس کر کے بیلنس کرنا ہے ریورس ایفیکٹ اس کا کرنا ہے دیکھنا ہے اب y میں سے k منس ہو رہا ہے تو ادھر y میں آپ نے k ایٹ کر کے اس کو بیلنس کرنا جو یہاں پلس ہوگا وہ یہاں مائنس جو وہاں مائنس وہ یہاں پلس تو نیا جو فوکس بنا ہمارے سامنے وہ بن گیا ہے a plus h k اب یہ بات جو میں نے اوپر لکھا تھا نا ورڈکس اگر یہ وہاں اپلائی کریں بات دیکھیں کیا ہوگا ورڈکس h k اگر میں کہ تو آپ کو نہیں سمجھ رہی ورڈکس کیا لکھنا ہے تو آپ پہلے سینڈ فارم کا ورڈکس پائن ملائیں سینڈ فارم کا ورڈکس تھا 0 0 آپ نے سپیس چھوڑ دی اب وہی بات ہے جو یہ تو ہو گیا سینڈ فارم کا ورڈکس اب x میں جو منس ہو رہا وہ h وہ یہاں کیا ہو جائے گا add اور y میں جو منس ہو رہا وہ k وہ یہاں ہو جائے گا add تو دیکھ لیں نیا ورڈکس کیا آیا h k تو یہ بس آپ نے ایفیکٹ کو بیلنس کرنا ہے منس والوں کو پلاس اور پلاس والوں کو منس کر دینا ہے تیسری چیز تھی مارے پاس ڈیریک ٹرکس ڈیریک ٹرکس ڈیریک ڈیریک ٹرکس جب یہ اپنی سٹینڈر فارم میں تھا اب x میں کیا چینج آیا دیکھیں درہ پہلے یہاں 4 x تھا x ڈیریک ڈیریک اگر h مائنس ہو رہا تو یہاں x کوارڈینیٹ میں h پلس کر دیں اگر یہ y میں ہوتی تو میں یہاں k پلس کرتا x والے ایکس والے کمپننٹس میں y والے ایکس والے کمپننٹس میں اگلی بار ہی آتی ہے اس کے ایکسز کی پہلے اس کے ایکسز تھے x ایکسز اس کی ایکسز تھی y is equal to zero پہلے تو y سکیر تھا یہ ایکسز تھے اب y مائنس k ہے k مائنس ہو رہا تو k یہ ہو جائے گا y is equal to k یہ آگئی نئے ایکسز کی لائن اور آخری چیز کی ہے latest rectum اس کی عام طور پر ہم سے length ہی پوچھی جاتی ہے تو اگر ہم اس کی length کی بات کریں تو یہ ایک ایسی quantity ہے یہ سارے دیان سے سن لیں آپ لوگ کے یہ کبھی بھی چاہی نہیں ہوتی چاہے آپ نے parabola general form میں لکھا ہے وہ دیکھیں پہلے بھی 4a ہی تھا اور اب بھی 4a ہی ہے یہ جو length ہے 4a یہاں سے یہاں تک یہ پہلے بھی وہی تھی اور اب بھی وہی ہے چونکہ parabola کے size آپ نے اگر میں سمارائز کروں بات آپ لوگ نے کیا کیا ہے یہ ایکویجن تھی y square is equal to 4a x اس کی general form منائی y کی جگہ y minus k کر دیا اور x کی جگہ آپ نے کر x minus h اگر یہ پلس والا ہے تو یہ بنے گی پلس کے ساتھ اگر یہ منس مائنس کرتے اب جو باقی فارم ہیں وہ کون سی ہیں ایک یہ بھی آپ نے فارم پڑی تھی اس کے لئے کیا جنرل فارم x کی جگہ x minus h اور y کی جگہ y minus کے plus کے لیے plus اور minus کے لیے minus کر دیں گے تو میں ایک element لکھنا آپ کو balance کرنا باقی element صاحب نے خود balance کرنا تا کہ آپ کا کام یہ پہ complete ہو جائے ٹھیک جی بار تو پیرابولا کا ٹاپک ہے وہ ہم نے سٹینڈر اور جنرل دونوں فارم پڑھ لی اور ایلپس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا ضروری ہوگا ہمارے لئے سمجھنا کہ کیا چیز ہے چونکہ پیرابولا آپ پڑھ چکے ہیں اور پیرابولا کے اندر ہم نے جو دیفنیشن پڑھی تھی میں اس کو ریکال کرتا ہوں اور اس دیفنیشن کے ساتھ پھر ہم سمجھیں گے اور وہ اس طرح سے ہے ہمارے پاس پیرابولا میں ہم نے یہ پڑھا ان پوائنٹس کی خاص بات ہی تھی کہ ان کا دسٹنس ایک فکس پوائنٹ سے یعنی پی ایف اور ایک فکس لائن سے جس لائن کو ہم نے بعد میں ڈریکٹ ٹرکس کہا تھا تو اگر ایسے پوائنٹس کا لوکس بنائے جائے ایسے پوائنٹس کا سیٹ بنائے جائے جن کا دسٹنس ایک فکس پوائنٹ سے اور ایک فکس لائن سے جس کو ہم نے پی ایم دسٹنس کہا تھا تو پی ایف اور پی ایم ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی کرو کے لیے پی ایف اور پی ایم ایکول ہو جائے یعنی پوائنٹ کا دسٹنس لائن سے اور پوائنٹ سے فکس لیاؤں یعنی یوں کر لوں پی ایف ڈیوائیڈ بائی پی ایم تو آپ دیکھیں چونکہ یہ ایکول تھا تو یہ ادھر کیا رہ جائے گا ون یہ جو پی ایف اور پی ایم کی ریشو ہے جو یہاں ون کی ایکول ہے دس ریشو is نون از ایس سنٹری سٹی چونکہ پیرا بولا کی دونوں برابر ہے تو سنٹری سٹی ون ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم جنرل بات کریں سنٹری سٹی کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ let l be a fixed line ایک fixed line آپ plane میں لے and f be a fixed point not on the line l ایک fix line لیں اور fix point آپ xy means کہ fix نہیں ہے یہ move کرتے رہے گا ایسا point اگر آپ نے move کرنے والا point arbitrary point پی دیا ہے اور پھر آپ ratio لیتے ہیں پی f point کا distance fix point سے اور pm کا point کا distance اس fix line سے جب بھی آپ یہ ratio لیں اور یہ ratio ایسے مطلب ایسی رہے کہ جو ہر point کی value کے لیے same رہے ایسے مثال کی طور میں پی آ رکھتا ہوں اور مجھے ratio ملتی ہے point seven تو پی میں change بھی کرتا رہا ہوں تو مجھے اگر ہر بار point seven ہی ملے گا تو جب بھی یہ ratio fix رہے گی اگر یہ exactly one آگیا یعنی ratio ہر بار کیا ہوئی one تو پھر یہ کون کیا ہوگی پیرابولا ہوگی جس کونک سیکشن ہم نے چار پڑی تھی پیرابولا سرکل اگر یہ ای کی value less than one ہوئی اسے point seven point five point two کچھ بھی اس طرح سے positive value کو بھی لی less than one تو پھر یہ ellipse بنائے گی جو آج ہم نے پڑھ نی ہے اور اگر یہ greater than one ہوگی تو پھر یہ hyper بولا بنائے گی تو اس کا مطلب ہے کونک کو identify کرنے کا ایک tool with the help of eccentricity بھی ہے تو میں اس کو define کرتا ہوں سنیں ذر آپ لوگ let l conic section اس کو conic section کہتے ہیں اگر یہ ratio ہمیشہ fix رہے اور conic section کون کون سا ہو سکتا ہے اے اے بارے میں یاد رکھیں کہ اے جو ہے وہ zero سے لے کر zero سے greater ہوا گئے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اے is greater than zero یعنی ایک positive constant ہوگا اور one کی equal بھی ہو سکتا ہے one سے greater بھی one سے less feature یہ ہی کے بارے information ہوگی اور آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جب fix ہو جائے گا تو پھر then locus of p یہ arbitrary point ہے اس کا جو locus بنے گا ایسے point set بنے گا اس کو کہیں is called conic section is کو conic section بھی کہیں گے اور where e is called e is called eccentricity یہ e کہ لائے eccentricity اور یہ کیا بتاتی eccentricity کون نے کس طرح کیا اس کی میں یہ جت تاؤ ڈیٹے node بنا کے node یہ ہے کہ اگر یہ e جو ہے پہلا case بناتے اس کا e اگر equal to one ہو گیا ریشو exactly one ہوگی دونوں طرف same ہوگی تو پھر کیا کہیں اس کا مطلب ہوگا کہ جو conic ہے conic is parabola اس کو ہم نے conic section یہ شارٹ ہم اس کو conic پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ e less than one ہوگا تو پھر جو conic ہوگی is ellipse اور اگر یہ e جو ہے greater than one ہوگی پھر یہ جو conic ہوگی مطلب یہ جو p points جتنے بھی ہیں جو locust ہوگا وہ کیا ہوگا conic is hyperbola hyperbola یہ تو جنرل definition ہوگی پھر ہمیں ہر جب conic پڑھ رہے ہوں گے پہر بول ہمیں e find کرنے کی ضرور یہ e 1 ہائپربولا میں اور ellipse میں ہم ایک فامولا پڑھیں گے جس کتروں ہم e find کیا کریں گے اور اسی فامولے سے ہم یہ بات drive کریں گے جو فورت کیس میں بنا رہا ہوں کہ circle کی eccentricity zero ہوتی ہے جو konic ہے circle ہے circle ٹھیک ہے تو یہ اس کے آوگے ہمارے چلیں جی اگر آپ نے اس سمجھ لیا تو اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم 6.5 کا ellipse کا وہ define کر سکے ہیں تو یہ اگر آپ لوگو لکھ چکے ہیں تو میں اس کو erase کرتا ہوں اور آج ہم پرپر پڑھتے ہیں جو ellipse کا طابق ہے اس کو اور کوشش کریں گے آج کی لیکچر میں ellipse سے relevant جتنی بھی information ہے وہ ریوائز کر لیں اور جتنے mcq بن سکتے ہیں وہ دیکھ لیں اور یہ یاد رکھا کریں کہ کونک سیکشن میں سے جو پہلے بیسک انفرمیشن ہر کون سے ریلیٹیڈ سرکل پیرابولا اللیپس ہر کون نے کیا اس ریلیٹ پہلے بیسک انفرمیشن پوری کرنی ہوتی ہے تو میں آپ کو بیسک انفرمیشن بتاتا ہوں پھر دیکھیں کہ کس طرح کی mcq بن سے بن سکتے ہیں تو شروع کرتے اللیپس کو ڈابے ہمارا جو آج گئے میں پہلے اللیپس کی ڈیفنیشن لکھتا ہوں پھر اس کو میں آپ کے سامنے ایکس سامنے 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 مطلب ہے کہ ایسے پوائنٹ سے جن کا آپ دو تو فکس پوائنٹ سے اگر آپ ان کا لیں دس اور اس دس سامنے سامنے پھر وہ کیا رہے وہ کانسٹنٹ رہے تو ایسے پوائنٹ کے جو سیٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے is called ellipse میں آگے لیکن اس کانسٹنٹ کے بعد کیا لیکن ہے is called ellipse اب یہ بڑی سیمبل سی بات ہے میں آپ کو تھوڑا سا ریکار بھی ساتھ کروا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایسے پوائنٹ جن کا دس پوائنٹ سے سیم رہے ان کا لوکس وہ سرکل بنتا ہے پیرابول ہم کہیں گے وہ پیرابولا بنتا ہے ellipse میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو فکس پوائنٹ کر لیں پلین میں f1 اور f2 یہ دونوں کے فکس پوائنٹ پھر وہ سارے پوائنٹ لگے ہیں کیسے پوائنٹ ہیں ان سارے پوائنٹ کی خاص بات ہے یہ پرابرٹی ہے کہ ان کا دسنس اس سے پوائنٹ سے رکھے میں کہتا ہوں کوئی ایک پوائنٹ جوز کرتا ہوں یہ پوائنٹ جوز کا لیتا ہوں میں اس کا دسنس میں یہاں سے لیتا ہوں f2 سے اور اسی کا دسنس لیتا ہوں میں f1 سے دونوں دسنس لیتے ہیں اس پوائنٹ کا اب میں فر ایزمبل یہ کہتا ہوں کہ دسنس جو کیا یہ سارے پوائنٹ پی ہیں تو آپ دیکھیں ہوا گیا ہے کہ جب میں نے دسنس لیا پی کا f1 سے اور پھر اس میں میں ایڈ کیا پی کا دسنس f2 سے لے کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک 6 ہے اور ایک 4 ہے تو 6 پلس 4 کتنا ہو گیا 10 آپ یہ سمجھ تو 10 ہی آئے گا آپ کانسر مثال کے طور پہ اب میں چینج کرتا ہوں اس پوائنٹ کو میں لے آتا ہوں اس جگہ پہ بلکل تقریبا میڈل کیا لیں اس کو اب اس پوائنٹ پی کو میں یہ سارے پوائنٹ ہیں اب اگر میں اگر میں یہاں سے لیتا ہوں f1 سے اور پھر میں f2 سے لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے ادھر سے بھی 5 ہو اگر 5 پلس 5 کتنا ہو گیا 10 اگر میں اس پوائنٹ کو لے تو اس جگہ پہ یہ پی پوائنٹ ہے چونکہ پی موف کرتا جائے f2 سے میں دسنس لیتا ہوں اور مجھے آنسر ملتا ہے اس کا یہاں سے 3 یونٹ اور جب میں f1 سے لیتا ہوں اس p کا distance بلکہ یوں کرتے ہیں یہ let's say 2 ہے pf2 اور pf1 لیتا ہوں تو وہ آتا ہے 8 تو 8 پلس 2 پھر کتنا ہے 10 اب آپ کو بات سما جا گی ہوگی کہ یہ سارے وہ پوائنٹ ہیں جن آئے گا 7 7 آئے گا یہ کوئی constant value رہے گی ہے میں شاہر آپ کے پاس اور وہ constant یہاں پہ کتنا ہے 10 ہے اب میں ریپیٹ کرتا ہوں باب سیٹ آل دوس پوائنٹ سن پلین سم آف ہوس دس تنس فرام تو فکس پوائنٹ اس کانسٹ اس کارل ایسے پوائنٹ جن کا دس دو فکس پوائنٹ سے لے کہ جب بھی آپ ایڈ کریں اور آپ کو کانسٹ ویلیو ملے ان پوائنٹ کے لوکس کو سیٹ کو ہم الیپس کہتے اب یہ جو میں نے فکس رکھا ہوئی یہ والا یہ تو میں نے ٹین کبھی ایٹ کبھی ٹونٹی تھرٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کو جو سیمبالی جو نوٹیشن دی جاتی ہے اس کی ٹو اے اس طرح پیرابولا میں آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا y square is equal to 4 a x اور یہ جو 4 a تھا اگر آپ بھول لانگے ہوں تو یہ لیٹس ریکٹم کی لین تھی یہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں پیرابولا میں ایک جو فکس پوائنٹ تھا اس کو ہم نے کہا تھا فوکس آف پیرابولا تو یہ دو فکس پوائنٹس ہیں دو اس کا مطلب اس کے دو فوکس ہوں گے اور جب ہم پی کا ڈسٹنس فن سے لیتے ہیں پی ڈسٹنس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کونک جس میں سم آف فوکل ڈسٹنس ہمیشہ فکس رہے کانسٹنٹ رہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ایسے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں کہ یوں لکھاتا ہے کہ ایسی کونک سم فوکل ڈسٹنس آلویز سیم دن دا کونک ایس کارڈ تو آپ کہیں گے کونک اس کارڈ ایلپس چار اپشن ایلپس پیرابولا ہیپربولا اور سرکل تو آپ نے ایلپس چوز کرنا ہے اگر دیفنیشن آپ لوگ کلیر ہے تو میں پراپر ڈیاگرام بنا اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جب کونک ڈسکس کریں تو پہلے ہم سٹینڈرڈ اپ ور ڈانورڈ اسی طرح اب ہم ایلپس کی لکھیں گے سٹینڈرڈ ایکوئیشن اور اس کے بعد ہم اس کے جو کیسز پاسیبل بنتے ہیں وہ دیکھیں کہ جس طرح ایلپس کے اندر پیرابولا کے اندر کیسز ایسی ایلپس کے اندر بھی کیسز ہوں گے اور کتنے ہوں گے یہ اب ہم ڈسکس کرنے لگے تو شروع کرتے اچھا جی اب میں ایلپس کی ڈائیگرام بنائی آپ لوگوں کے سامنے جس میں دو لائن بلو کلر کی ایکس ایکس کی لائن دونوں جو فوکس ہیں جن پلورل فارم میں فوسائی بولتے ہیں وہ دونوں ایکس کے اوپر آگے اور ایکس کی لائن اور جہاں پہ دونوں میٹ کرتے ہیں یہ اور جن ہے اور میں آپ بتایا تھا کہ سٹینڈر فارم تب ہم کہتے ہیں کونک کو جب اریجن کا کوئی مین رول ہو اس کے اندر پیرابولا میں ہم نے کہا تھا جب اس کا ورل ٹیکس پہ ہو تب سٹینڈر فارم میں تو تین ایسی کونک سینڈر سرکل اور ہائپربولا جن کے سینڈر ہوتے ہیں ان کو سینڈر کونک کہا جاتا ہے اور پیرابولا کا سینڈر نہیں ہوتا تو ہم اس کو فوکل کونک کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جن کے سینڈر ہیں کونک اگر ان کا سینڈر اوریجن کہاں پہ ہو اوریجن پہ تو ہم کہتے ہیں وہ اپنی سینڈر فارم ہے اور اس کے دو کیسیز ہیں بسک یا ہوریزنٹل ہوگی یعنی اس طرف اس کی لینس زیادہ ہوگی یا یہ ورٹیکل ہوگی تو میں نے یہ پہلا کیس لکھا ہے سینڈر ایکویجن کا ایکس سکیر اور ایک سکیر گریٹر ہے تو ایکس کے لانگ لینس بھی اس کی زیادہ ہوگی یعنی ہوریزنٹل کیس ہوگا تو ای گریٹر بی کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ کہ ہم کون سا کیس ڈسکس کر رہے ہیں ہوریزنٹل کیس ٹھیک ہو کی بات دی تو یہ پہلی بات سمجھ لیں کہ یہ اللیپس بی سکیئر کے اے اور بی تو ایکویزن سے مل جائیں گے اور سی جو ہوگا وہ اس فارمولے سے آپ کو مل جائے اب سی کا رول کیا ہے سی کا رول یہ ہے کہ جب ہم لکھیں گے کمپوننٹس اس کے سارے الیمنٹس لکھیں کہ وہاں سی کا رول نظر آئے گا میں تو ایلیمنٹس کی میں ایڈنگ بناتا ہوں ایلیمنٹس کی جو لسٹ ہے وہ پرا پرا ہم یہاں بنا لیتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے جو ایلیمنٹ میں لکھتے ہیں ہم نے وہ سی 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 اور سی 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 جو کیا ہوتے ہیں جو ایک تو یہ والا پوائنٹ ہو گیا جس طرف اس کی لیندھ زیادہ ہوتی ہے جو گراف ہمارا بنے گا لیپس کا جب یہ میٹ کرے گا ایک سی سی کو تو یہ دو پوائنٹ سے مارے بنتے ہیں یہ ایک ورٹیکس ہے اور ایک اس کا ورٹیکس ہے یہ والا اور یہ جو لیندھ یہاں سے لے کر یہاں تک لیندھ ہوتی ہے جس طرح اس کی لیندھ زیادہ ہے اس طرف اگر ہم بات کریں تو یہ 2 اے کے برابر ہوتی ہے یہ یہ جو ہاف لیندھ بنائی جائے اگر ہم یہ ہاف لیندھ ہے یہ اے کے برابر ہوگی تو میں اس اس کو ڈیفرنٹ کلر سے لکھتا ہوں دا یہ آپ آسانی سے سمجھ بھی آسکے کہ کس لیندھ کی بات ہو رہی ہے تو یہ لیندھ ہمیں بات کر رہا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لیندھ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم ہاف تک دیکھتے ہیں تو یہ لیندھ اے کے برابر ہوگی اسی طرح یہ بھی اے ہوگی تو یہاں سے یہاں بھی اے اور یہ ٹوٹل لیندھ بنتی ہے اور اسی کو پھر اگر اے یہ ہے اور یہ ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارڈنیٹس کیا بنیں گے اس پوائنٹ کے یہ جو ورٹیکس ہے اس کے کارڈنیٹس ہوں گے اے کاما زیرو اور جو ادھر والا ہے اس کے ہوں گے مائنس اے کاما زیرو چونکہ وہ اوریجن سے لیفٹ سائٹ پہ اچھا اب ہم یہاں لیتے ہیں پھر ورٹس کیا بنیں پلس مائنس اے زیرو پھر یہ پوائنٹ ہے جہاں ایلپس کی یہ سمجھلیں کہ لیتھ کم ہوتی ہے سائز کم ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے کو ورٹس ہیں تو یہ والا جو ہے یہاں سے یہاں ہائٹ کی بات کریں اس طرح یہ اے رکھ ہے بلکل اسی طرح سے یہ جو ویلی ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک ہاف اگر ہم دیکھیں تو یہ بی کی ایکوال ہوگی تو بی اوپر ہے اور بی نیچے ہے تو ٹوٹل ٹو بی لیندھ بنتی ہے اب اگر اوپر کی طرف یہ بی بن رہا تو یہ کو ورٹس ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے کو ورٹس اگر ہم سی سے لکھے تو یہ ہوگا زیرو پلس مائنس بی جو اوپر کی طرف ہے کہ وائی نیگیٹیو ہوتا ہے اچھا یہ بھی کلیر ہوگی آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد باری آتی ہے ان دو پوائنٹ ہم نے فکس پوائنٹ کہا تھا اب یہ دونوں فوکس ہیں اور یہ جو لیندھ بنتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی سینٹر سے لے کر فوکس تک یہ سی کے نکالنا ہے ان دونوں کو فوکس پوائنٹ فوسائی بولتے ہیں اور پلس مائنس سی زیرو ان کے کوڈی نیٹس ہیں ٹھیک کے بات یہاں تک اب جس طرح پیرہ بولا ایک 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 اکسیز ہوتے ہیں پیرہ بولا کے یہ اگر پیرہ بولا تو یہ اس کے اکسیز دے اکسیز لائن کے باور دیکھیں اوپر اللہ سی مٹرک ہے اور ایک یہ اس اکسیز بنتے ہیں اس کے لیفٹ رائی بھی اللہ سی مٹرک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ طرح کی اکسیز ہیں اب جو کہ اس طرف اللہ زیادہ ہے اس طرف کام ہے تو ان ایکسیز میں جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے میجر ایکسیز جو ہیں وہ ایکس ایکسیز ہیں اور جو مائنر ایکسیز ہیں مائنر ایکسیز ہیں وہ ایکسیز ہیں ٹھیک ہو کی بات اور جو ان کی لیندھ ہے لیندھ کا مطلب ہے کہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک ویلی جو نے کیپچر کی ہوئی ہے تو لیندھ ہوتی ہے اس کی 2 ای میجر کی اور جو مائنر کی لیندھ ہے وہ 2 ب ہے آپ نے ایبزر بھی کیا ہے کہ یہ بھی اے ہے یہ بھی کتنا ہو گیا 2 بھی یہ وہ ہی اگر آپ بول نہ گئے ہوں تو ابھی تھوڑے تر پہلے میں نے کہا پی ایف ون ڈسٹنس اور پلس پی ایف ٹو ڈسٹنس اس کا سم ہوگا وہ ٹو ایک ایک ہوگا یہ بات بھی آپ کے مائنڈ میں رہے کہ یہ ٹو اے ہم یہاں لکھ رہے ہیں اصل میں وہ اسی ڈیفنیشن کا ٹو اے آرہا یہاں پہ اچھا چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جس طرح پیرابولا کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک رکھا تھا جس کا نام لیٹس ریکٹم اور اس میں ایک دریکٹس کی لائن بھی تھی تو ایک ورٹکس تھا تو ایک ورٹکس سے پیچھے ایک دریکٹس اس کے دو ورٹس ہیں تو یہاں دو دو ڈریکٹس کی لائن ہوگی اور اسی طرح ایک یہاں جو ورٹکل لائن درا کریں کہ ہم لیٹس ریکٹم کہیں پہلا بولا کی طرح تو دو ہی ہوں گی اس کے لیٹس ریکٹم تو میں لکھتا ہوں سب سے پہلے میں لکھتا ہوں دریکٹس اس کی چونکہ ایک ہوتی تو ہم ڈریکٹس کہتے دو ہیں تو ہم ڈریکٹس کہیں گے اور وہ دو ایک یہاں پہ ورٹکل لائن ہوں گی آپ کے پاس ڈریکٹس کی لائن میں لکھتا ہوں کس طرح سے پہلا میں آپ کو یاد ہو کہ یہ جو آپ کے پاس ڈریکٹس کی لائن تھی اس کو میں کہا x میں کیوں رکھی تھی یہ ورٹکل لائن تھی تو یہاں دو بنیں گی میں دیگرام میں آپ کو شو کر دکھاتا ہوں کہ کہ یہ بننی ہے ایک اس ورٹکس کے رائٹ پہ بنے گی یہاں پہ اور ایک اس ورٹکس کے رائٹ پہ بننی ہے جتنا ڈسنس کا ہوگا اتنی ڈسنس اس کا بھی ہوگا آپ چونکہ یہ ورٹکل لائن ہیں تو ورٹکل لائن کی یہ پروپیٹی ہے کہ وہ صرف x میں لکھی جاتی ہیں تو یہ جو ادھر والی ہوگی x is equal to plus a by e جو ادھر والی ہوگی x is equal to minus a by e تو یہاں کٹھی رکھیں کہیں x is equal to plus minus a by e اب آپ سوچ رہوں کہ e کیا چیز آگئی ہے a b c تو ا کہ ا کو eccentricity کہتے ہیں اور یہاں e جو ہے اگر اس کو calculate کیا جائے تو اس کا فامولہ یہ ہوتا ہے 1 minus b square divided by a square یہ e calculate کرنے کا فامولہ اور اگر آپ چاہیں تو ایک اور فامولہ بھی ہے e ہوتا ہے ہمارے پاس c by a کے برابر تو جو آپ کو فامولہ easy لگے جس طرح کا data ہو گا اس کے carding formula use کرنے یہ اگر اگر equal ہے تو اگر circle کی سنٹیسٹی zero ہوتی ہے اس کا بھی یہاں سے مل جاتا ہے circle جو کہ round figure ہوتی ہے regular shape ہوتی ہے دونوں طرف کیونکہ اس کا یہ اور یہ distance برابر ہوتا ہے جس کو radius کہتے ہیں وہاں پہ اس circle میں a اور b equal to a or b equal کر دی جائیں تو یہ cut جائے گا one minus one کیا ہو جائے zero تو یہاں سے prove ملتا ہے کہ centricity circle کی zero ہوتی ہے اچھا آگی چلتے ہیں اس میں centricity ہوگی آپ کے پاس formula بھی دیکھ رہی ہے ایک بات اور بھی یہاں سے clear ہے c is less than a اس لئے c over a ratio جو ہوگی وہ less than کیا ہوگی one تو یہاں سے یہ بات بھی clear ہے کہ اس کی centricity less than one ہوتی ہے یہ بات clear کرنے کے بعد ہم آخری بات کرتے ہیں جو اس کی ہم نے کہا تھا latest rectum اس کی length تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ latest rectum جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو parabola میں اس کی length اپنے 4 a تھی یہاں جو length ہوگی latest b square by a ہے اب یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہے آپ لوگ نے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں mcq میں آتی ہیں اور basic information اتنی زیادہ ہے کہ set mcq بننے کے chances کم ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ کے mcq میں پوچھی جاتی ہیں اور یہاں میں اس کی بھی diagram لیٹس system کی diagram جو کس طرح کی بنتی ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس جس پیرا بولا بلکل ویسی diagram اس کی ہے یہ دیکھیں اگر اس point کو میں a کہوں اس کو میں b کہوں تو a سے بھی تک جو length بنتی ہے وہ length of latest rectum ہے اس طرح میں یہاں بھی بنا سکتے دونوں کی length جو ہوگی وہ کیا ہوگی same ہوگی these are called latest rectum stick اچھا اب یہاں تک clear کرنے کے بعد جو ellipse کی standard form تھی جس میں horizontal case A get than B تھا وہ ہمارا یہاں پہ complete ہے اس کو لکھیں پہ جب vertical form کی بات کریں گے تو میں اس کے اندر منر سی کروں گا changes تا کہ آپ کو نی سی سے ڈائیگرام دوبارہ نہ بنانی پڑ جائے یا element دوبارہ لکھنے پڑ جائے آپ دیکھیں یہ تو تھا horizontal case اگر یہ آپ کو clear ہے تو آگی چل رہے ہے اگر آپ لوگ نے دیکھنا vertical case تو ایکوئین یہی رہے گی فرق کیا ہوگا فرق ہی ہوگا کہ ہم b کو کریں a سے greater اب ہم کہیں b greater than a تو اس سے کیا فرق پڑ دیکھیں horizontal case کیا ہو جائے گا vertical case یہ ہو جائے کہ vertical case vertical case کا مطلب یہ ہے کہ ellipse کی shape vertical ہو جائے گی تو میں اس کو erase کرتا diagram کو raise کرتا کہ آپ vertical shape وہ بھی سمجھائی جا سکے اب vertical shape میں ہونا کیا ہے یہ ساری چیزیں بدلیں گی کیسے میں گرف سے sketching کروں گا اس کی تاکہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ پرابر سمجھ آسکیں تو پہلی بات تو یہ ہے axis کی line بدلے گی کیسے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ چلو line اگر ہم draw کرتے ہیں y axis کی line یہ line ہمارے پاس آگئی y axis کی اور یہ line ہم کہتے ہیں x axis کی ہے بلکہ پہلے diagram lips کی بناہ بتاتا آپ vertical lips y ہوگی یہ اب دیکھیں اس کی یہ length زیدہ ہوگی یہ کم ہوگی یہ ہمارے پاس آگئی x axis کی line اور یہ آگئی ہمارے پاس y axis کی line اب proper diagram بن گئی ہمارے پاس آپ دیکھیں elements کیسے change ہونا شروع ہوں گے تو vertical case کا مطلب کیا ہوا اب یہ آپ کے پاس جو نے جو پہلے a تھا یہ distance b کے برابر ہے اور یہ اب آپ کے پاس a کے برابر ہے تو بڑا clear نظر آرہ ہے a less than b ہو گیا تو a less than b یا b greater than a بات a کی ہے یہ اس کا آگیا origin center جو تھا پہلے بھی اور باقی چیزیں دیکھتے ہیں کس طرح بد دیں گی یہ والے آپ دیکھیں چینجز کہاں پہانا شروع ہوں گی یہ a square minus origin پہ وہ چینج نہیں وہ center form کا center ہوتا ہی کہاں پہ origin پہ vertices جو تھے plus minus a zero اب یہ vertices نہیں رہے چونکہ یہ width کے long ہو گئے ہیں جہاں اس کی length کم ہے تو ان کو اب ہم کہیں گے co vertices تو میں نام change کیا بن گئے اور جو co vertices تھے وہ اب کیا بن گئے vertices تو یہ پہلا فرق آپ کو یہاں نظر آیا کہ vertices کی جگہ co vertices آگئے اور co vertices کی جگہ کیا آگئے vertices vertices اب کیا بن 0 plus minus b یہ ہو گیا اس کا ایک vertex 0 comma b positive اور 0 comma minus b negative فوسائی سے پہلے plus minus c 0 اب دیکھیں اگر میں دونوں کو لکھنا چاہوں تو کیا ہوگا دیکھیں یہ x 0 اور y c اور یہ بھلا بھی x 0 اور y minus c اب فوسائی بجائے plus minus c 0 کے x 0 اور y کیا ہوگیا plus major x کون سے ہوگیا minor اور minor کون سے major پہلے major along x axis اب وہ کیا along y کتنی تھی 2 a اب ہوگی 2 b اور یہ ہوگی 2 a a اور b کی place اور x y کی جگہ بھی آپ کیا کرتے جا رہے ہیں change کرتے جا رہے ہیں directrice پہلے x پہلے vertical line تھی اب directrices جو ہوں گی horizontal lines ہوں گی تو horizontal line y میں ہوتی ہے x کی جگہ کیا آجائے y اور a کی جگہ آپ نے کیا کر دینا a کی جگہ آپ لوگ نے b کر دینا اس کے علاوہ 1 minus b square a square ساتھ تو اوپر آجائے a square اور نیچے آجائے b square c by a b ہو جانا اب یہاں b a b کی place change 2 b square ساتھ 2 a square ہو horizontal ellipse vertical ellipse change کی ہے اور آپ دیکھا elements کے کہاں کا فرق پڑے میں پھر repeat کرتا ہوں بعد a جو ہے x denominator اگر b سے greater ہوگا تو horizontal ellipse بنے گی اور x denominator a b سے چھوٹا ہوگا تو vertical ellipse بنے اور پھر horizontal اور vertical میں کیا ہوگا a اور b place آپ نے change کر جانا x اور y کی جگہ بھی آپ نے بدل نہیں ہے x کی جگہ y کر دینا y x کر دینا تو یہ آپ کا ایک case دوسرے میں convert ہو جائے گا ellipse کے دو ہی کیس ہوتے ہیں یا horizontal یا vertical جس پیر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو horizontal case میں پڑھا تھا میں چیزوں کو ساروں کو جو ہیں components ان کو erase کرتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ان کو shift کریں گے جرنرل فارم کے اندر یہ ساری باتیں جہاں جہاں چینج آئے گا وہ اب horizontal case جو تھا یہ والا ہم نے سب سے پہلے لکھا تھا جس diagram میں اس کو convert کر رہا ہوں جرنرل equation کے اندر تو standard equation کی جگہ اگر ہم general فارم کی طرف آتے جرنرل equation کیا فرق پڑھ گا سب سے پہلے فرق کی پڑھ گا کہ جو center ہے وہ change ہوگا origin سے اٹھے گا equation ہو جائے x minus h square over a square y minus k square over b square is equal to 1 یہ آجائے گی آپ کے پاس equation اب جس طرح دیکھا ہوگا پیرابولا کے اندر b standard فارم اگر یہ تھی y square is equal to 4 x تو general فارم میں کیا کیا تھا k اور x کی جگہ x minus h کی تھا وہ same کام یہاں کیا ہم نے آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہوں گی جو change نہیں ہوگی پیرابولا میں آپ نے دیکھا تھا کہ 4 a تھا 4 a ہی رہا تھا اسی طرح چیزیں ellipse میں ہوں گی جو standard فارم سے general فارم میں آنے کے بعد ورزنڈل کیس چاہے standard ہو یا general ہو یہ change نہیں ہوتا center change ہوگا ہے center پہلے origin پہ تھا اب center آ گیا کہاں پہ h اور k پہ اور آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو طریقہ سکھایا تھا balance کرنے کا میں نے کہا center فارم کے elements میں جو ادھر minus ہو رہے ہے سے آپ کے پاس اگر آپ کو یاد ہو plus minus a comma zero میں دے رہا ہوں تا کہ آپ کو balance کرنا سکھاؤ یہ پہلے تھے standard form کے verses جو کون سی form تھی diagram بھی اگر آپ بھول نہ گئے ہو تو diagram آپ کے سامنے بنی تھی اس وقت وہ دیکھیں ہم نے کیسی بنائی تھی اب دونا شارٹ سی diagram تھے یہ diagram تھی آپ کی pass original case کی یہ x x x تھے y x تھے اس وقت جو x x تھے تو پہلے verses سے plus minus a zero اب x میں سے h minus ہو ہے تو h add ہو جائے گا y سے k minus ہو ہے تو یہ k plus ہو جائے co verses دیکھتے کریں اور y والا change ادھر add کر دیں اگر یہ plus ہوتا تو میں minus کرتا فوسائی پہلے جو تھے وہ کہا تھے plus minus c zero پہ اب x والے میں h y والے k add اور اس کو simplify کر گے تو یوں ہو جائے گا plus minus a plus h k اور h comma plus minus b plus k ٹھیک ہے جی اچھا ادھر اگر آپ دیکھیں فوسائی اب کیا بنے plus minus c plus h comma k major x جیتے پہلے ہم نے کہا along x x پہلے یہ تھی along x x اب along تو نہیں رہے جو origin جو ہے پہلے center origin پہ تھا اب جو center ہے وہ change ہو کے کہا پہ چلا گیا h k p اس کا مطلب ہے اب x axis تو نہیں ہوں گے x axis کے parallel ہوں گے parallel کا مطلب کیا ہے کہ یہ اگر پہلے x y plane تھا یہ origin تھا اب ellipse پہلے یہاں تھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ellipse ہو تو اس کے major axis x کے parallel رہیں گے اور minor جو y سے ہم کہیں گے parallel to y axis ٹھیک ہے جی length پھر بھی وہی رہے گی کیونکہ length تو چینج نہیں ہو نی ellipse کا size تو نہیں چینج کی ہم نے place چینج کی ہے صرف length invariant رہے گی یہ 2a ہوگی اور یہ 2b ہوگی length ہو ہی رہی جس طرح پہرابولا میں 4a کی جو vertical lines ہوتی تھی اور x is equal to پلس minus a by e تو x میں چینج آیا minus h کا تو یہاں آجائے گا plus h کا change اگر یہ y میں ہوتی تو plus k کر دیتا ہے یہ constant quantity کیا تھی پہلے 1 minus b square over a اس تھا c by a ابھی بھی c by a اور length of lyrus ڈیٹم جو ہے وہ بھی constant quantity پہلے تھی اور جنرل case میں اگر آپ کو یاد ہو 2b square by a تو ابھی بھی یہ 2b square by a ہی رہے گی تو یہ تھی changes بھی کہ ام نے کیسے ایک standard form جو ہے اور جنرل case standard form میں convert کی ہے 6.6 size اور اس سے onward ہوگا کام ہمارا 6.9 تک یہ 6.6 کا topic ہے آپ 3 کو ایک سپورٹ چکے ہیں سرکل پیرابولا ellipse اور اس کے بعد آپ باری آرہی ہے hiperbola کی hiperbola کا topic 90% بلکل ellipse کی طرح گئی ہے اگر اگر ellipse بے زیادہ پرابلم نہیں ہوگا یہ آپ کو لگے گا کہ 90% کام ہوئی بلہ ہے صرف plus minus کی چینجز آنی اور تھوڑے سے نام جو ہیں جو terminologies ہیں فکس پوائنٹ سے distance لے کہ sum کیا جائے تو وہ same number رہے گا آپ recall کریں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ pf1 یہ last اکیر میں بار discuss تھی pf2 جس کو ہم نے sum of focal distances کہا تھا اور equal to 2a لکھا تھا ہم نے تو ہم نے یہ بات بھی سیکھ تھی کہ ایک mcq تھوڑا سا change کرنا ہے وہ sum والی بات تھی اس کی جگہ difference آ جائے گا یہ دیکھ لیں set of all those points in a plane یہ ellipse میں ہم نے sum لکھا تھا جبکہ یہاں کیا آگیا difference difference of whose distances from two fixed points is constant تو ہوگا کیا یہاں پہ جو sum تھا اس کی جگہ difference آ جائے بس تو اگر دو مختلف points سے distance لے difference لیا جائے گا اور greater minus smaller وہ positive آئے گا smaller minus greater negative plus minus two a ہوگا یہ تو ellipse کی جو ہائپربولا کی definition ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں کیا جی set of all those points in a plane plane میں points کا set یا locust difference of whose distances جن میں کیا دیکھنا آپ نے difference لینا ہے ان کے distance کا کس سے distance دو مختلف points لیں ان سے ایسے points جن کو ہمیں کٹھا کرے ان کا distance لے گی تو ہمیشہ کہ رہے گا اب یہ میں ایک ڈائیگرام بنائی اس میں دو رکھیں میں نے fix points f1 اور f2 یہ جو آپ کو dot لگے نظر آ رہے ہیں یہ وہ سارے points ہیں اور یہ arbitrary points ہوتے ہیں اس لئے کسی ایک کو ہم اگر choose کریں تو ہم کہیں گے یہ p x y point ہے arbitrary یہ f1 اور f2 fix ہوتے ہیں جب کہ p fix نہیں ہوتا اب دیکھیں اگر پی کا distance میں یہاں سے لیتا ہوں f1 سے تو یہ آگیا distance f1 سے اس کا اور f2 سے لوں تو یہ آگیا f2 سے distance جو پہلا distance ہے for example میں کہتا ہوں کہ یہ distance let's say 10 unit ہے اور یہ distance 4 unit ہے تو pf1 آگیا 10 pf2 آگیا کتنا 4 تو difference کتنا ہوا اس کا 6 اور اگر اسی point کو میں یہاں لکھ لیتا یہوالا distance پھر ہوتا 4 جس طرح یہاں لکھا تھا اور یہ distance ہوتا آپ کے پاس 10 تو پھر کیا ہوتا پھر یہ ہو جاتا 4 minus 10 تو اب کتنا آتا minus 6 تو اسی لئے ہم plus minus لکھتے ہیں کہ greater minus smaller ہوا تو positive smaller minus greater تو کیا ہوگا negative but جو magnitude ہے وہ سیم رہے گی تو difference چونکہ ہم عام طور پہ greater minus smaller لے رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو اس طرح ٹریٹ کیا کریں گے تو جو positive آیا کرے گا وہی اصل میں کہیں گے وہی constant distance کا جو رہے گا تو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ parabola کیا set of all those points in a plane difference of whose distances from two fixed points is constant is called parabola تو پوری بات کہ لہتے ہیں constant آئے گے تو کیا کہیں گے is called hyperbola is called hyperbola تو یہ hyperbola کی آگی ہمارے پاس definition ٹھیک کی بات اگر definition آپ لوگ کلیر ہے تو جس hiperbola میں جب یہ minus لکھیں گے تو ہم اس کو کہیں گے difference of focal distances تو میں اسی بات کو یہاں لکھتا ہوں that is یہ لکھتا ہوں پی ایف ون distance minus پی ایف ٹو distance is equal to 2 اے اور ہمیشہ کوشش کرنے greater minus smaller رکھیں اس کو تو اس کو کیا کہیں کہ ہم difference of difference of focal distances اب focal distance کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ دونوں distance جو پی پوائنٹ کے ہیں یہ دونوں focus ہیں دونوں جو فوسائے ہیں ان سے علاق distance ہم اس لئے focal distance کہہ رہے ہیں تو some of focal distance same ہو تو ellipse بنتی ہے اور difference of focal distance same ہو تو ہائپربولا بنتا ہے یہ تو ہوگی ہائپربولا کی definition اب ہم اس طرح ellipse کو جب ہم نے start کی تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے اس standard equation لکھی تھی ellipse کے بھی دو case تھے horizontal اور vertical ہائپربولا کے بھی دو case ہیں horizontal اور vertical horizontal ہائپربولا جو ہے وہ اس پاس اس طرح ہو جائے گا تو یہ جو line درمیان میں آ رہی ہے یہ ہائپربولا کی کہلاتے axis یہ بھی axis ہے اس کے بعد graph metric اور یہ بھی axis کے بھی graph metric ہے ellipse کے دو axis تھے آپ کو یاد ہوگا اگر یہ ellipse ہے جس طرف length ہوا کرتی اس کم کھا اور ان کو ہم کہیں گے conjugate axis تو measure minor کی جگہ transverse اور conjugate کا جو word وہ use کریں گے otherwise جو ہے وہ axis کا بھی 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 ایسا ہوگا تو یہ ہرزنٹل ہائپربولا کلاتا اور یہ کلاتا vertical اب ایک کے کر کے کیس شروع کرتے پہلے ہرزنٹل ہائپربولا کا standard case لکھوں standard equation وہ لکھتی ہے میں نے ایک square و a square minus y square و b square اگر آپ یاد کریں تو ellipse کے یہ دیکھنا ہے درمیان میں minus کبھی یہ minus ادھر ہوگا اور کبھی یہ minus ہوگا x کے ساتھ اور y ہوگا تو جس variable کے ساتھ positive sign ہوگا اس کے long ہائپربولا بنے گا اب اگر x والا coefficient positive اور y negative x اگر positive اس کا مطلب ہے یہ along x axis بنے گا اس طرح اور اور اگر x negative ہوتا اور y positive ہوتا تو پھر یہ یوں بنتا along y axis اس کا مطلب ہے ہرزنٹل اور vertical case کا plus minus کے sign کے اے اور بی کے size کے اوپر جس طرح ellipse میں کرتا تھا اور یہاں اے اور بی same بھی ہو سکتے ہیں جب اے اور بھی سیم نہیں ہوسکتے تھے اگر ellipse میں اور بھی سیم ہو جائیں تو سرکل بن جاتی ہے ہائپر بولا میں اے اور بھی ایکول بھی ہو سکتے ہیں اور ان ایکول بھی ہو سکتے ہیں تو اگر x والا positive و y negative ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون سا case آپ کے پاس یہ آپ کے پاس horizontal hyperbola کا case ہے تو میں لکھتا ہوں horizontal اس کو relationship آپ کو یاد ہوگا c square is equal to a square minus b square تھا ellipse میں hiperbola کے اندر c square is equal to a square plus b square ہوگا یہ فرق آ گیا ellipse میں یہاں plus تھا hiperbola میں ادھر minus اور ادھر پلس ہوگیا اب یہ اس کی diagram میں نے center origin کی اوپر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ اپنی standard form میں ہے اس کا مطلب hiperbola کا center یہاں پہ بنتا ہے یہ اگر origin پہ آجائے تو ہم کہیں کہ یہ اپنی standard form ہے تو سب سے پہلے ہم elements لکھنا شروع کریں گے تو پہلے ہم لکھتے ہی جو وہ اس کا center ہیں جس سے یہ بات پتہ لگے کہ یہ standard form ہے تو center جو ہے اس وقت origin پہ center کے بعد اس کے focus دو fix points ہم نے کہتے ہیں دیفنیشن میں آگے دیکھیں لکھا ہے two fix points تو اس کا ایک focus یہاں پہ ہے f1 اور ایک focus اس کا یہاں پہ ہے جس c0 پہ ہوگا اور یہ ہوگا plus c0 تو بلکل جیسے وہاں نے دو فوسائی لکھے تھے تو یہ کیا بنے تھے وہاں بھی تھا plus minus c 0 یہاں بھی وہی ہے فرض صرف کیا ہے کہ ellipse میں c نکالنے کے لئے یہاں minus b square ہائیبر وولا میں c نکالنے کے لئے a square plus b square ہوگا اس کے بعد آجتی یہ بات فوسائی کے بعد vertices کی تو ellipse کے vertices بھی آپ یاد ہوگا plus minus a 0 تھے ہائیبر بولا کے vertices بھی plus minus a 0 ہیں یہ ایک vertex ہے اس کا turning point اور اگر یہ vertex ہے تو یہ کٹھے لکھ دی ہیں دونوں اچھا ورڈس کے بات یہاں کو ورڈس کو ڈسکس نہیں کرتے جو کہ ورڈس کے لانگ تو یہاں وہ نظر ہمیں نہیں آرہے آگے چلتے جی جو ہم نے وہاں پہ مائنر کے تھے اور مائنر کے تھے ان کا نام بدلے گا تو مائنر ٹرانسورس جہاں اللیپس کے کیس میں ہم نے کہا تھا میجر ایکس تو یہاں وہ ٹرانسورس ہیں اور یہ جو ایکس کی لائن ہے جو یہاں پہ اصل میں کس کو شوو کر رہی ہے ایکس ایکس کو اور یہ جو اور اوپر لائن جا رہی یہاں پہ کون سی ہے تو تو ایلیپس کے لیے ہائپربولا کے لیے ٹرانسورس ایکس ہم کہیں گے کدھر ایلونگ ایکس ایکس اور اگر اس کی لیندھ دیکھیں جس طرح ہم نے لیندھ کہی تھی یہاں بھی لیندھ ہے تو یہاں لیندھ ہوگی اسی طرح ٹو ہے اور مائنر جن کو ہم نے ایلیپس میں کہا اس سینٹری سیٹی اور وہ ای تھا آپ کے پاس اگر اس کو دیکھیں تو سی بائی ای تھا اس کا فامولہ اب سی کہاں تک یہ اوریجن ہے اوریجن سے لے کر ورٹیکس تک اے اوریجن سے لے کر فوکس تک سی ہے تو کلیر نظر آرہا ہے کہ اے لیس دن سی ہے اس لیے جب سی اوبر اے کریں گے تو گریٹر دن ون آنسر آئے گا یہ بجاہ ہے کہ ہائپربولا کی سینٹری سٹی بان سے بڑی ہوتی ہے اگر آپ وہ یوز کریں تو وہ بھی کر سکتے وہ یہ ہوتا ہے اندر دی روڈ جس طرح اللہ 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 میں تھا ون مائنس بی سکیر اوبر اے سکیر یہاں ہوگا ون پلس بی سکیر اوبر اے سکیر ٹھیک ہو کی بات اور آگے اگر ہم چلیں تو اس کے بعد باری آتی ہے جو ریڈ کلر کی دو لائن ہر ورڈ ٹکس کے پیچھے ایک دریکٹرز کی لائن ہوتی ہے ایلپس کا اگر آپ یاد تو پلس اے بائی جو اوریجن سے پیچھے ہے یہ ہوگی ایک سکیر ٹو مائنس اے بائی تو یہ اگر ہم یہاں لکھیں ڈریکٹرز تو دو بنیں گی جس لئے ڈریکٹرز کا ورڈ یوز کیا پلس مائنس اے بائی تو یہ صرف ایلپس کا آپ ساتھ ساتھ ریفرنس کہ یہ کیسے لکھا ہے اب سی اوور اے سکیر کیوں لکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں سی کس کے ایک اگر اے بانے جائیں تو سی اگر اے 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 بن جائے گا اسی لئے ہم فوسائی کی جو پلس مائنس سی لکھ رہے ہوتے تو وہاں رہاں الیپس میں یہاں بھی اے ہی ہوگی جو ہم یہاں سے کار درا کرتے ہیں اس کو ہم نے کہا گا تھا کہ وہ لیٹس ریکٹم ہے ایکسز کے پرپینڈگر اور فوکس سے پاس کر لائی تو دونوں جیزیں کامن ہیں ہائپربولا کے اندر اور الیپس کے اندر جو لیٹس ریکٹم کی 2D سکیئر بھائی ایکی ریک اس طرح اب یہ تو ہونگیا ہوریزنٹل کیس اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ورٹیکل کر دوں میں جب اس کو ورٹیکل کروں گا تو کہاں کہاں چینجز آئیں گی وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس ڈائیگرام کو ریز نہ کروں اور اس ہی اندر میں لکھوں تا کہ آپ کو الگ سے ڈائیگرام بنا کے ہم ٹائم یہاں بچا لیں تھوڑا سا الگ سے ڈائیگرام نہیں پڑے میں ورٹیکل کیس میں دیکھیں میں صرف رف صاحب کو دوں چینج کہاں پہ آئے گا پھر آپ خود اس میں کر لیجئے گا ورنہ بک میں سکس پائنٹ سک سے پچھلے اگر دیکھیں تو اس کا ٹیبل براب جس میں دونوں کیس لکھے میں ایک میں نے آپ کو سمجھا دی کہ آپ خود کر سکتے ہیں اگر ورٹیکل ہوگا اس کی جگہ پہ یہاں پہ آجائے گا مائنس یہاں آجائے ورٹسز کی جگہ زیرو پلاس مائنس ا آجائے گا اچھا ٹرانس ورس ہو جائیں گے آپ کے along y axis اور conjugate ہو جائیں گے along x axis بدل جائیں گے اس انٹیس سی بائی ایک جگہ سی بائی بی ہو جائے گی اور یہاں ون پلاس بی سکیر بائی اے سکیر کی جائیں گی یعنی وہ بجائے x کے y میں آجائیں گی پلاس a e کے بجائے پلاس منس b e ہو جائے گا لینٹ آف لیٹس ایٹرم 2b سکیر اور a بجائے 2a سکیر اور b جس طرح میں آپ نے ellipse میں کیا تھا تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ اسی طرح خود اس کو کریں تاکہ آپ ورٹیکل کیس خود سمجھ جائے تو یہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو آسانی یہ مل جائے گی کہ پھر آپ کی رویزن بھی ہو جائے نہیں اور ہمارا یہاں ٹائم بچ جائے گی تو میں اس کو ورٹیکل کیس آپ پہ چھوڑ رہا ہوں فیلحال ہم دوبارہ سے جو ہوریزنٹل ہمارا کیس ہے اسی کی ہم جرنل فارم لکھتے ہیں تو یہ سارا کی سارا ڈیٹا جو لکھا ہو ہے یہ ہوریزنٹل کیس کا تھا اب ہوریزنٹل کیس کی جرنل فارم سامنے لکھتا ہوں تو سٹینڈر ایکوئیزن کی جگہ ہم بات کریں ایکس کی جگہ آپ جانتے ہیں کہ ایکس آور سکیر تھا تو اس کی جگہ آ جائے گا ایکس مائنس ایچ ہول سکیر اوبر ایس سکیر اور وائی سکیر اوبر بیس کی جگہ آ جائے گا جہاں وائی تھا وائی مائنس کے ہول سکیر اوبر بیس کے ایکول لکھ کیا آ جانا ہے ون آپ اس انٹرسی کی سلیشن پر کوئی فرط نہیں پڑھ لے گا ایلیمنٹ دیکھیں کیسے چانجھ ہوں گے ادھر ایک اور ک مائنس ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے زیرو میں ایچ ایڈ کرنا اور ک ایڈ کرنا ادھر تو نیا جو آپ کے پاس سنٹر آ گیا اگر اس کو میں سی سے ڈنوڈ کروں تو نیا سنٹر آئے گا ایچ کمہ کے پہ فوسائی پہلے پلس مائنس سی زیرو تھے دیکھیں آپ کیا آنا ہے پلس مائنس سی ادھر چونکہ ایچ مائنس ہو رہا ہے تو ایچ ایڈ کر دیں گے اور زیرو میں ایڈ کرنے اور y والے میں k ایڈ کرنے تو یہ ہو جائے گا پلس مائنس a پلس h اور کمہ k جو یہاں مائنس ہے وہ یہاں پلس اور جو وہاں پلس ہے وہ یہاں مائنس کرنا ہوتا ہم نے دائیگرام یہ نہیں ہوگی دائیگرام چونکہ یہ سینر فارم کی دائیگرام ہے پہلے یہ exact اس کے long x x تھے اور یہ long y اب ہوگا کیا ہونا یہ ہے کہ یہ origin تو اس کا center نہیں رہا تو فرق یہ پڑے گا کہ x x نہیں رہیں گے اور y x نہیں رہیں گے ٹھیک ہے elements کے اوپر ہی فرق پڑھتا جائے گا میں سارے element raise کرتا ہوں جو کے بلکہ میں اس کو raise کر ایک چیز آپ کو اور clear کر دوں جیسے میں اگر اس کو raise کرتا ہوں یہ میں اس کو raise کر دی آپ یہ سمجھ لیں کہ x y plane اپنی جگہ پہ انٹریکٹ ہے یہ x plane یہ origin ہے ہائپر بولا آگے پیچھے بن رہا ہے اس کا center dis place ہو ہوگا یہ اب یہ اس کے axis سے کون سے transverse axis تو پہلے یہ exact axis سے along ہے اب کیا ہوں x axis کے parallel تو جہاں along axis ہم نے کہا تھا وام کیا لکھیں گے وام لکھیں گے parallel to x axis اور جہاں along y axis کہا تھا یہ جو اس conjugate axis ہیں y کے parallel ہیں تو ٹھیک ہے لینث اسی طرح رہے گی کیونکہ shape تو چینج نہیں ہوا صرف position چینج ہوئے لینث ہوئی رہے گی 2a اور 2b اس انڈیسی ٹی میں چونکہ ویریبل انوار بھی نہیں ہوتی ہے یہ بھی size ہے basically e to size بھی کوئی فرق نہیں پڑھے گا یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا تو وائے والا جو k وہ یہاں ایڈ کر دیتے ہم باقی لینث پھر اسی طرح انوار انوار کی لینث ہے وہ ایسی ہی رہے گی تو یہ ایک ہائپر بولا اپنی سٹینڈر فارم سے جنرل فارم میں ایسے کرنورٹ ہوتا ہے اور جنرل کیس بھی ایسی ہوگا ایکوال ہو سکتے ایلیبس میں اور بھی ایکوال نہیں ہو سکتے اور دوسری چیز ہم پڑھیں گے اس کے اسیم ٹوٹس جو کہ ایلیبس میں نہیں ہائپر بولا میں ہوتے ایک بار میں آپ کو ریوائز یہ بات کروا دوں کہ ہائپر بولا اور ایلیبس میں فرق صرف پلس مائنس باقی سار ایلیبس تقریبا سیم نام بھی سیم اور میتھڈ بھی تقریبا سیم ہے اور دو جگہ پہ نام بدلیں ہم نے یہاں میجر مائنر کو ٹرانس کانجوگیٹ کہہ دی سینٹر سیٹی کا فرمولا تھوڑا سا چینج ہوا پلس مائنس کا فرق پڑھا باقی سار نورٹ بنا کر رکھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اے بی کے ایکول ہو جائے ہائپربولا کے اندر تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا ہائپربولا بنتا جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ریکٹینگولر ہائپربولا اب ریکٹینگولر کہنے کہنے کی ریزن ہے وہ بھی آپ کو پوائنٹ لکھوں کو اس میں سمجھ آئے گی ریکٹینگولر نے پھر بولا کب بنے جب a is equal to kia ہو جائے گا b ہو جائے گا اور اس ہائپربولا کے اندر جو eccentricity ہوتی ہے دیکھیں وہ بھی ایک special value بنتی ہے آپ کے پاس اس centricity آپ جانتے ہیں کہ e is equal to under root 1 plus b square by a square اب جب a اور b equal ہو جائیں گے تو a اور b cut جائے گا اور اوپر بھی 1 آجائے گا اور یہ ultimate بنے گا under root 2 اس کا مطلب ہے یہ بات fix ہو گئی کہ rectangular hyperbola کی eccentricity under root 2 ہوتی ہے تو mcq میں آسکتا ہے que eccentricity of rectangular hyperbola تو آپ کیا لکھیں گے 2 under 2 sorry اور یہ clearly greater than 1 ہے اچھا دوسرا note میں لکھوں گا جو نئی چیز تھی جو ellipse میں نہیں تھی وہ تھے اس کے asymptotes asymptotes of hyperbola اب ایسے asymptotes کا تھوڑا سا idea میں نے آپ کو second year کے start میں بتایا تھا جب ہم انٹر ٹیس کے والے سے جب پر ون پڑھا تھا second year کا functions والا limits والا تو وہا میں آپ اس کا idea دیا تھا ویسے آپ کو بتا دوں کہ asymptotes general کیا ہوتے ہیں پھر hyperbola کے لئے ہم دیکھیں گے asymptotes اور output جو ہوتی ہے اس کی ی کوئی بھی real number آ سکتا ہے تو graph اس طرح سے بننا ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح دیکھیں یہ y x کی line ہے اور یہ line اس کے بالکل graph کے ساتھ move کرتی ہے یعنی graph میں x کو zero کرتے تو ہم y x کے اوپر آجتے zero کا مطلب ہے کہ اس line سے آگے graph بن رہے اور y دیکھیں minus infinity سے لے کر plus infinity تک جا رہے graph negative infinity سے positive infinity کو value turn کر سکتے لیکن x ہمیشہ zero سے کہا رہے گا onward تو یہ line ہے یہ line اس graph کی boundary line ہے یہ line کون سے ہے یہ line ہے y x کی line اگر یہ origin رہن رکھ لیں اور y x کی question کیا ہوتی ہے x is equal to zero تو اس کا مطلب ہے اگر اس کا میں لکھوں vertical asymptote یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ graph log of x کا vertical asymptote کام بنے گا تو آپ یہ کہیں کہ vertical asymptote is at x equal to zero تو اس کا مطلب x zero کیا چیز ہے اصل میں وہ ہے y axis تو y axis کی جو line ہے وہ log x vertical asymptote ہے asymptote line جس کے graph کی association ہے کہ graph اس line کے ساتھ ساتھ رہے گا لیکن اسے پیچھے نہیں آسکتا بلکر اسی طرح hyperbola کے graph کے دو asymptote ہوتا ہیں یہ گراف جو بلک کلر کے آگے جاتا جائے گا لیکن اس line سے آگے نہیں جا سکتا یہ سے آئے گا لیکن اس line سے آگے نہیں آسکتا اسی طرح یہاں سے graph move کرے گا لیکن line سے باہر نہیں جا سکتا یہ دونوں lines ہیں گراف کیا گراف گراف پانڑی لائن ہو آپ ہائپربولا کی جو ایکوئین ہوتی ہے x square over a square minus جیسی بھی آپ کو ایکوئین دی ہو آپ نے اس کو equal to zero put کر دینا ہے جب بھی کسی ہائپربولا کی اسم ٹوٹس نکالنے ہو zero put کریں گے تو یہاں سے کیا بنے کے دیکھیں y square over b square ایک طرف کر لیں اور x square over a square ایک طرف کر لیں پھر y square ایک طرف کر کے بنے گا b square by a square x square اور square root لے لیں گے تو y آجائے گا plus minus b by ax اب y is equal to x آپ جانتے ہیں وہ line ہوتی جو origin سے پاس کرتی ہے تو y is equal to b by ax اور y minus b by x دو lines بن گئی ہمیں دونوں کہاں سے پاس کر رہی ہیں origin سے یہ ایدھر line ہے جو first اور third میں آرہی ہے یہ y is equal to b by ax اور جو second اور fourth میں آرہی ہے یہ y is equal to minus b by ax ہے تو these two lines are called asymptotes of hyperbola تو یہ اس طرح کبھی بھی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ کوئی بات سمجھ آگئی اس hem totes کی تو پھر میں دوبارہ اس کا link بناتا ہوں کس کے ساتھ جو اوپر نے لکھا تھا ریکٹینگولر hyperbola کے ساتھ آپ دیکھیں جس ساتھ ریکٹینگولر hyperbola کی centricity ہم نے fix کر لی آپ ریکٹینگولر hyperbola کی asymptotes کی طرف آتے ہیں آپ جانتے ہیں دیکھیں کہ اگر ریکٹینگولر hyperbola ہو for ریکٹینگولر hyperbola اس میں کیا ہونا ہے ہونا یہ ہے کہ a اور بھی ایکول ہوں گے تو مجھے بتائیں جب ہم y is equal to plus minus b by ax لکھ رہے ہوں گے a اور b جب میں سیم کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا a by ax a اور a cancel ہو گے یعنی a b equal ہو جائیں گے تو بیچھے کیا بجھے گا پلس minus x تو ریکٹینگل رائپر بولا کہ جو اسم ٹوٹس ہوں گے وہ یہ ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ دو لائنز جن سے آپ familiar ہوں گے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ second year میں پڑھا ہے y is equal to x y minus x دو آسی lines ہوتی ہیں جو ہم first third اور second and fourth quadrant کو bisect کر دی ہیں اگر میں اس کو draw کر ہوں تو یہ line ہے y is equal to x a line bisecting first and third quadrant اور یہ line ہے y is equal to minus x line bisecting second and fourth quadrant اور ان کے درمیان میں angle definitely کتنا بن جائے گا 90 degree اس لئے ہم کہتے ہیں ان کے درمیان angle 90 degree ریکٹ angle بھی کہتے ہیں اس لئے یہ جو hyperbola جس میں a اور b equal ہوتے ہیں اس میں angle جب 90 بنتا ہے اسم totes کا تو اس hiperbola کا نام ہوتا ہے rectangular hyperbola ٹھیک ہے جی آپ یہ question ہوں من سکتا ہے angle between the between the sm totes of rectangular reprobola is اگر option on 30 60 45 90 to 90 use کرنا پھر اسی طرح کوئی بھی hyperbola کی بجین دے کہ آپ سے sm totes سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کے سنڈیسی پوچھ سکتا ہے یا یہ لکھا آجائے کہ phasical b then the hyperbola is called تو آپ نے آپ سے choose کرنا rectangle hyperbola تو hyperbola کا ڈبک ہر لحاظ سے مارا یہاں پہ complete